بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکس ٹوڈنٹس آج ہم لوگ یونٹ نمبر ون کا لیکچر نمبر لیول لیں گے جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے میس میئرنگ انسٹرومنٹس کو تو اس میں بیٹا آپ دیکھ لیں ذرا پوٹس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے بیم بیلنس کو ڈسکس کرنا ہے اور فیزیکل بیلنس کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم پوٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ پرانے زمانے کی اندر کیا تھا لوگ پوٹس کے ذریعے سے چیزوں کو ایکسچینج کرتے تھے پوٹس کو فل کرتے تھے گرین وغیرہ پوٹ کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار وغیرہ چلایا کرتے تھے تو انچنٹ ٹائم کے لوگ بیم بیلنس سے آپ کو شفیق نظر آ رہی ہوگی اسے واقف تھے وہ لوگ بیم بیلنس کے اندر چیزوں کو ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے تھے آپ بیم بیلنس میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے آج بھی شاید کبھی دیکھا ہوگا بعض ریڈی والے جو ہیں ان لوگوں کے پاس ابھی بھی یہ والے بیلنس ہیں تو اس میں بیٹا کیا ہوتا ہے دو پینز ہوتے ہیں اور اس کا ایک بیم ہوتا ہے جو کہ سینٹر میں جب آتا ہے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے آپ فیزیکل بیلنس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے نیچے آپ کو اس میں لیولنگ سکریو نظر آ رہے ہیں اس کے آگے ارسمنٹ نوب ہے گول سا اس سے اگر آپ اوپر آ جائے تو آپ کو پیلر نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر ایک پوائنٹر سکیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور پوائنٹر سکیل کے نیچے ایک سکیل نظر آ رہا ہے اور اوپر چلے جائیں تو پھر آپ کو وہاں پر جو ہے بیلنسٹنگ سکریو نظر آ رہے ہیں وہاں پر آپ کو پلم لائن بھی سائیڈ میں نظر آ رہا ہے تو یہ ساری اس کے ارنجمنٹ ہے دیکھ لیتے ہیں اور اس سے چیزیں کیسے معیر کی جاتی ہیں عام تورپلی باٹری میں میس معیرنگ کے لئے استعمال کی جاتا ہے سب سے پہلے بٹا آپ کیا کرتے ہیں لیولنگ کرتے ہیں لیولنگ سکریوز کی مدد سے لیولنگ سکریوز کی مدد سے جب آپ لیول کیسے کریں گے اب وہ جب پلم لائن سینٹر میں آجاتا ہے تو وہ لیول ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ارسپنٹ نوب کو جنٹلی موف کریں گے کلاک وائز داریکشن میں تو وہ اب موف کرے گا اب آپ نے جب وہ دیکھا جیسے پینز اوپر اٹھے تو اب آپ دیکھیں گے پوائنٹر جو ہیں وہ اپنی زیرو پزیشن پر نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا بیلنگ سکریوز کی مدد سے ان کو پوائنٹر کو زیرو پزیشن پر لانا پڑے گا تو اب یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو پھر آپ ارسپنٹ نوب کو واپس اپنی موف کر کے واپس پہلے والی پزیشن پر لے آئیں گے اب آپ نے لیفٹ پین پر جو ہے وہ اننون ماس رکھنا ہے رائٹ سائٹ پر اندازن تھوڑے سے سٹینڈر ماسس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ارسپنٹ نوب کو پھر سے موف کریں گے وہ جنٹلی موف کر کے اوپر ہوں گے تو پھر دوبارہ سے وہ بیلنس نہیں ہوگا پوائنٹر زیرو پزیشن پر نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے اب اب ایکی دفعہ آپ کو سٹینڈر ماسس کو رائٹ پین سے ویری کرنا ہے کیونکہ آپ نے اندازہ رکھاتا ہو سکتا وہ زیادہ ہو سکتا وہ کم ہو اگر وہ زیادہ ہوگا تو آپ کو سٹینڈر ماسس نکالنا پڑیں گے اگر وہ کم ہوگا تو آپ کو سٹینڈر ماسس پوٹ کرنا پڑیں گے ٹھیک ہے بٹا تو یہ سارا پروسیجر ہے اور اس طریقے سے آپ لیبارٹری میں ماس فائنڈ اٹ کر سکتے ہیں تو یہ امپورٹن لانگ کسٹن بھی ہے بٹا تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار بھی کرنا ہے اگر پھر بھی بٹا آپ نے اس سے ریلیونٹ کوئی کسٹن ہو تو آپ بٹا ہم اسے ڈسکس کر سکتے ہیں